محبت کی عظم داستانیں تو کئی سننے اور دیکھنے کو ملی ہیں مگر آج ایسے جوڑے کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی شادی کے سات سال گزر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا مگر دونوں کے درمیان از دواجی تعلق بے مثال ہے مذکورہ جوڑا دیکھنے کی صلاحیت سے کاثر ہے مگر دل کی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مجھے بچپن میں نظر آتا تھا تو میرے دماغ میں امیجز بنے ہوئے ہیں چیزوں کے رنگوں کی شکلوں کی وہ مطلب میرے خواب میں آتی ہیں کیونکہ دماغ میں ہیں ان کی امیجز آنکھوں میں بنے ہی نہیں بچپن سبل اندھیرہ بینائی سے محروم محمد عویس اور ڈاکٹر آئیشہ دونوں تعلیم یافتہ ہیں دونوں میاں بیوی نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایمفل کیا ہے دونوں سرکاری افسر ہیں جس میں لیکچرار کے فرائزتر انجام دے رہے ہیں اپنی خدادات صلاحیت کے بارے میں محمد عویس نے بتایا کہ ہم پیداشی طور پر بینائی سے محروم ہیں میں نے اپنی پڑھائی انگلیوں کی مدد سے مکمل کی ہے میں نے نیجی سکول سے تعلیم حاصل کی جہاں نبینہ بچوں کا سکول تھا پھر انٹرنیٹ کی تعلیم لاہور کے ایک کالیج سے حاصل کی وہیں سے پولیٹیکل سائنس میں بی ایسی کی تعلیم حاصل کی محمد عویس نے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر کی مدد سے تعلیم حاصل کی جس میں سکرین پڑھنے والا سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے اور پھر یونیورسٹی آف پنجاب سے ایمفل کی تعلیم حاصل کی محمد عویس کی اہلیہ سیکھیں جب آپ چیز کو دیکھ نہیں سکتے پھر آپ اپنی باقی سنسز یوز کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے تبوے پر روٹی ڈالی ہے کچھ روٹی کی کوئی فربلس نہیں ہوتی لیکن کہ روٹی پک جاتی ہے سوچ جاتے ہو کہ دوسر کو یا روٹی ڈالی ہے تو اب لوگ سوچتے ہوگی کہ روٹی کیسے ڈالی چاہتے ہو جہاں تبوہ ہے وہاں سے ہیٹ آرین وہ پوری گول جگہ جہاں سے ہیٹ آرین تو آپ اپنے ہاتھ کو اس کی قریب لیں جا کے آرام سے عمام بندے کی درانہ بیکزی سے تھوڑا کام نہیں کر سکتے تھوڑی سپیڈ کام ہے لیکن ہر کام کرفیکشن سے ہو سکتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں کی کہ اللہ تعالیٰ نم کی ذات کے سوا کچھ بھی پرپیکٹ نہیں ہے ہم سارے انسانوں میں پرپیکشن ہیں کسی کی کچھوٹی ہے کسی کا رنگ کالا ہے کسی کی آواز گھتی ہے مطلب کچھ نہ کچھ ہے ایسا اور دنیا انسانسی کو اکومنڈیٹ کرتی ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو لوگ دیکھ کر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بہت سے چیزوں پر ہوتی ہیں لیکن اگر ہم یہ سوچ نہیں کہ اگر اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے کوئی بڑا کام ہو مقصد لینا چاہتے ہیں ہر دوسرا بندہ ٹھیک ہے سب کے ساپ سب کے پاس آنکھیں ناکھ آن پاؤں ہاتھ سب کچھ ہے میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے کچھ بہت بڑا کام اللہ نے مجھ سے لے لے